تو محمد دینے چلا محمد دینے چلا پہلے پہلے ویڈیو کو مانے رہے جنیٹا شریف میں عرص شروع ہو گیا ہے الحمدللہ کل 31 دسمبر سے اور پہلی جنوری دو جنوری تین جنوری تک کل ہوں گے انشاءاللہ تعالی تین جنوری کو آخری کل ہے جنیٹا شریف میں جو بھائی جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں جنیٹا شریف بھی یوپی میں ہی ہے زلہ سنبل میں تو میں یہ آپ لوگوں تک خبر پہنچا رہا ہوں جنیٹا شریف میں عرص شروع ہو گیا ہے کل 31 دسمبر سے ٹھیک ہے بھائی سفر لاہور باغہ لاہور سفر باغہ جمعہ پاکستان میں یار یہ اتنی جھونٹ کیوں فیلہ رہا ہو یہ دیکھیں میں دیکھ رہے ہو بھی اور ابھی میں تمہیں سکرین پر دکھا دوں گا سکرین پر دیکھ رہے ہو گا یہ فوٹو دیکھ رہے ہو میں اور چینل کا نام نہیں بتا رہے لیکن یار کیا کروں میرے عزیز دیکھیں سیحاب بھائی بھی انڈیا میں ہی ہیں اور خوشی کی خبر یہ آنے والی ہے انشاءاللہ ہمیں انتظار ہے اس بات کا کہ سیحاب بھائی کا سفر بہت جلدی شروع ہونے والا ہے جیسے کہ ذمہ دار لوگوں نے اپ ڈیٹ بتائی تھی کہ دسمبر کے آخر میں آپ دسمبر کا آخر ہی ہے آج تھی دسمبر ہو گئی کل کوئی 31 دسمبر ہے دیکھنا یہ ہے کہ آج کل یا پہلی دوسری جنبری تک بھی اگر سفر ضرور ہوتا ہے اگر نہیں آر دعا کریں آپ لوگ سطح کے سیحاب بھائی کے لیے کہ ان کا سفر شروع ہو جائے اور جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں دیکھیں شیحاب بھائی سے ریلیٹڈ لوگ کیا کر رہے ہیں کچھ تو دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سفر اپنا شروع کیے ہوئے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ لاہور میں ہے کچھ کہہ رہے ہیں جمعہ پاکستان میں پڑھیں گے یار کیوں کہہ رہا ہوں ایسے کم زخم پبلک پریشان ہو رہی ہے میں نے کیا کہا میں نے کتنی بار کہا اگر آپ کو میں نے ہزار بار سمجھا دیا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تو آپ کچھ بھائی کچھ بھائی نہیں بلکہ میں تو امید کرتا ہوں ایک بھی بھائی ایسا نہیں ہوگا جو میرے خلاف کچھ گلس ہو جگا کیونکہ وہ سب جانتے کہ با خدا اللہ جانتا اللہ گواہ میں جھوٹ نہیں بولتا میں کئی بار کہ چکا ہوں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے ہم کب چاہیں گے کہ ہم پر اللہ کی لانت بڑھ سے تو یہ ہے کہ شہاب بھائی جو ہے آفیہ کٹس اسکول میں ہی ہے باغہ بورڈر سے بارہ کلومیٹر پہلے ہے پنجاب میں زلہ عمریسر ہے گاؤں خاصہ ہے اتنے قریبی قریبی ہمارے چینل والے جو شہاب بھائی کے ساتھ کم سکم تین مہینے تک لگاتا رہے ہیں جب میں شہاب بھائی سے ملنے کے لئے گیا تھا یہ میری ویڈیو دیکھیا یہ شہاب بھائی ہیں اور میں بھی ہوں نیلے کڑتے میں آپ کو دکھائی دے رہی ہوگا اسکرین پر یہ میں شہاب بھائی سے ملنے کے لئے جب میں گیا تھا تو وہاں پر پنجاب کے اور راجستان کے بورڈر پر شہاب بھائی اس ٹائم تھے جب ہم ان سے جا کر ملے تھے تو کیرلا کے کشمیر کے بہت سارے ہمارے بھائی یوٹیوبر سب کے نمبر ہم نے لے لیے تھے ہم وہاں زیادہ دن نہیں رک پائے تھے ہم صرف ایک دن وہاں پر رکے دیں کیونکہ ہم پر ہماری سواری نہیں تھی کوئی ہم پر سواری کا ساتھ ہوتا تو ہم شاید ہوا دس بارہ دن رکتے لیکن ہم ایک ہی دن رکے اور واپس ہی ہم آگئے تھے تو یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ان سب کے نمبر ہیں اور ہمیں پتا کہ وہ لوگ کبھی جھوٹ رہی ہو لیں گے جو ان کے ساتھ تین مہینے سے لگتا ہے اور شہاب بھائی کے ساتھ ہیں شہاب بھائی کے ساتھ وہ لوگ گجراس سے یا شاید مطلب گجراس سے ہیں یہ بہرحال بہت پیچھے سے ہیں وہ اور عارب بھائی ہیں اور عرباز بھائی ہیں گفار بھی لوگ کے نام سے بہت سارے چینل ہیں جو ان کے ساتھ کنٹینیو لگے رہے ہیں تو وہ کیرلا کے بھی کچھ یوٹیوبر ہیں میں سب کے نمبر لے گایا تھا تو میں نے سب سے الگ الگ اس طریقے سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ صحیح اپ ڈیٹ بتائیں اور سب سے اہم اپ ڈیٹ جو پا یعنی کہ جو گفار بھائی ہیں ملیر گوٹلا والے پنجاب کے پنجاب کے گفار بھائی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ تو پنجاب کے ہیں وہ شہاب بھائی کے ساتھ ہیں گجراس سے ساتھ ہیں وہ دو بھائی ہیں گفار بھائی ہیں ایک ان کے بڑے بھائی ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ فورملٹی واقعی رہ گئی وہ پوری ہو جائیں گی تو سب سے پہلے شہاب بھائی کے اپ ڈیٹ آ جائے گی سب سے پہلے تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلی پاکستان بھیجے پڑھیں یہ جھوٹی خبریں فیلا رہے ہیں پبلک کچھ کہہ رہی ہے کہیں کی پبلک کچھ کہہ رہی ہے وہ کہیں گے تو اس لیے نا کہ وہ انتشار میں ہے کہ کوئی تو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں چلنا ہے تم کہہ رہا ہوں وہ وہاں رکے ہوئے ہیں تو میرے عزیزوں ان سے میری گزاری سے یہ لوگ ایسا نہ کریں اللہ انہیں سلامت رکھے اللہ انہیں ہدایت دے کچھ یوٹیوبروں نے سب کو نہیں کہا تھا کچھ یوٹیوبروں نے اتنا ماحول خراب کر رکھا ہے کہ شہاب بھائی اسے ریلیٹڈ یار جھوٹی جھوٹی خبریں فیلا رہے ہیں ایسا نہ کریں یار پلیس آپ سے ہاتھ جوڑ کا گزاری سے ایسا نہ کریں اب چلیئے ہم اپنے ٹوپک کی طرح آتا ہوں میں نے آپ سے اگل سوال پوچھا تھا کہ وہ کونسی چیز ہے جس کو ہاتھ پہ لے کر کے جس کو ہاتھ پہ لے کر کے اور تین بار یازالدلالی والی کرام پڑ گئے اور سچے دل سے اس کو کھا لے اس نیست سے کہ اللہ تعالی ہر بیماری سے شفا دے دے تو آپ کو ہر بیماری سے انشاءاللہ اس کی برکت سے شفا ملے گی کچھ بھائیوں نے خجور بتایا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے کچھ بھائیوں نے شہد بتایا اللہ سلامت رکھے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کے اندر جذوہ تو ہے کم سکم آپ نے کومنٹ تو کری میں سب کی کمینٹ پڑھتا ہوں لیکن میرے عزیزوں میں جواب سب کے نہیں دے پاؤں گا کیونکہ اگر میں نام لوں گا سب کے تو سارا ٹائم نام لینے میں نکل جگا کیونکہ ہزاروں کمینٹ اکھٹی ہو جاتی ہیں تو میرے عزیزوں تو وہ چیز ہے میرے عزیزوں نمک اور کچھ بھائیوں نے زیادہ تر نمک کے ہی بارے میں بتایا تو وہ نمک ایک ایک ایسی چیز ہے اگر کبھی آپ کو بیماری مفتلا ہے آپ اس کو اسی نیستہ کے اللہ شفا دے دے انگولی پر لیں اور تین مرتبہ یہ پڑھیں یاز الجلالی والاکرام اور اس کو پھر کھا لیں اس نیستہ کے اللہ شفا دے دے اللہ ہر مرض سے آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ آج کا سوال بڑا عجیب ہے عجیب تو ہے لیکن زندگی کے حصے میں بڑا ضروری ہے یہ بتائیے وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں یعنی کہ یہ دعا ہم کہاں پر پڑھتے ہیں ایک بات اور میں بتا دوں یہ دعا ہم پڑھتے ہیں تو اس دعا کو ہم کہاں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں اور اپنا کونسا قدم آگے بڑھا کر اس دعا کو پڑھتے ہیں یا پڑھ کے کونسا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور وہ اس جگہ کا نام کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھوڑی سی آپ کو عجیب لگے گی لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے اگر یہ دعا پڑھ کے ہم اس چیز کے اندر داخل نہیں ہوئے اور ہمیں موت آگئی تو موت وہیں آجائے گی اور دعا پڑھ کے جائے اگر آپ کو موت آنی ہے موت تو کہیں بھی آسکتی میرے عزیزو لیکن اگر آپ دعا پڑھ کے گئے ہوں گے آپ اس جگہ کو دعا پڑھ کے گئے ہوں گے اور آپ کو موت آنی ہوگی اندر ہی تو اندر پھر موت نہیں آنی کہ اس دعا کی برقصہ ہے وہ دعا کی برقصہ آپ کو باہر آ جائیں گے اور باہر آ کے موت آئے گی کیونکہ وہاں پر خبیص جنات رہتے ہیں وہاں پر خبیص رہتے ہیں کیونکہ اللہم اینی آوزو بکا من الخبصی والخبائص تو یہ دعا ہم کہاں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں اور ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے ہر بہن کو ہر بھائی کو سب کو پڑھنی چاہیے اس جگہ کا نام بتائیں اس کے بعد میں تفسیر سے میں کل کو پھر بتاؤں گا یعنی کل 31 دسمبر کو اس کا جواب میں آپ کو دوں گا تو آپ کو کمنٹ بخصمت آنا کہ اس دعا کو ہم کب پڑھتے ہیں کہاں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں تو چلیے میرے حسیزو آج کا کلام ضرور سنگی یار ویڈیو کو اسکپ نہ کریں کلام ضرور سنگے جائیں کلام اتنا پیارا ہے کہ آپ کے دل کی کلیاں کھلیں گی ایک بھائی کی فرمائش آئیت ہے اور بہت سارے بھائی فرمائش کرتے بھی ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور کسی کی فرمائش میں پوری نہیں کر بایا ہوں تو میں ماجرہ چاہتا ہوں آپ جو ہے پہلے کبھی کمنٹ کرتے تھے اب پھر بھی آپ کمنٹ کریں فرمائش کی تعلق سے انشاءاللہ میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا تو میں سناتا ہوں آپ کو کلام سنیے نماز کے پاوند ہو جائیے ماباب کی عزت کریے اگر پانچوں ٹیم کی بھی نمازی بن گئے نا اور گھر پہ ماباب نراز ہے تو آپ کی عبادت آپ کے موپے پھیک کے مارے جائے گی میرے عزیزو تو ماباب کی عزت بہت ضروری ہے ماباب کا عدب احترام بہت ضروری ہے اور پانچوں وقت کی نماز بہت ضروری ہے اور آپ کی طرف سے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو دل کو جوڑ نہ سیکھیں اور کسی کے دل کو توڑنا نہ سیکھیں میرے عزیزو دل آزاری کسی کو اللہ کو یہ عمل بہت ناپسند ہے یہ کام کسی کا بھی دل آپ کے جاتے سے کبھی دکھے نہیں تو میرے عزیزو لمبی ہو رہی یہ ویڈیو کوئی بات نہیں چلیے میں آپ کو کلام سناتا ہوں میں مدینے چلا میں مدینے چلا تو چلیے کلام سنتے ہیں میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر تو چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا چاہیے اور سنے سبز گمبت کا نور جنگ کر دے گا دور سبز گمبت کا نور جنگ کر دے گا دور سبز گمبت کا نور جنگ کر دے گا دور تو پائے گا دل جلا پائے گا دل جلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا دیوانو سنو اشک تھمتے نہیں پاؤ جمتے نہیں ہاں اشک تھمتے نہیں پاؤ جمتے نہیں اشک تھمتے نہیں پاؤ جمتے نہیں تو لڑ کھڑاتا ہوا ہاں لڑ کھڑاتا ہوا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا حضرات اس کلام کے شیر تو بہت ہے لیکن میں آخری شیر پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا آواز متاثر ہے چلیے سنیے محبت سے کہے آ رسول اللہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفرے 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 چل اُبیدِ رضا میں مدینے چلا چل اُبیدِ رضا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا تو میرے عزیزو کیسا لگا کلام میں مدینے چلا میں مدینے چلا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر عاشق رسول کو مدینے کی زیارت کرا دے مکہ دکھا دے مدینہ دکھا دے تو چلیے میرے عزیزو چلتا ہوں کل صبح دس وجہ پھر ملتا ہوں آج کا سوال تھا کہ جو میں نے آپ سے دعا پوچھی ہے ایک دعا ہے اللہم اِنِّي عَوْزُ بِكَ مِنَ الْخُبْسِ وَالْخَبَائِسِ تو یہ دعا ہم کب پڑھتے ہیں اور کہاں جانے سے پہلے پڑھتے ہیں اور کون سا قدم رکھ کے پڑھتے ہیں دعا پڑھ کے کون سا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور اس دعا کی برکت اتنی ہے کہ اگر موت آنی ہوگی تو جس جگہ ہم جاتے ہیں وہاں پر خبیص رہتے ہیں وہاں جانے سے پہلے پہلے اس دعا کو اگر پڑھ لیا اور اس کے بعد اگر تمہیں موت آنی ہوگی تو وہاں اندر موت نہیں آگی آپ کو باہر ہی موت آئے گی انشاءاللہ اس دعا کی برکستہ ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ اگر ایسی جگہ موت آگئی وہ بہت ایسی جگہ ہے وہ آپ کو مجھے کمنٹ میں بتانی ہے آپ مجھے بتائیں کہ وہ کونسی جگہ ہے اور کوئی اس میں شرم کی یا القصانے والی کوئی بات نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے میرے عزیزو آج ہمارے ہر مسلمان بھائی بہن کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں میرے عزیزو کب موت کا پروانہ آجائے تو چلیئے میرے عزیز شہاب بھائی سے ریلیٹڈ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ خوشی کی خبر جلد سے جلد آجائے اور ہم بھی آپ لوگوں کو بتائیں کہ شہاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے اور وہ پاکستان میں انٹری کرنے والے ہیں یا کریں گے اور جو فیک نیوز آرہے ہیں میری آپ سو کی ایک بات سولے میں تو سیدھی سیدھی کہہ رہے ہوں اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے میں سچا ہوں یا جھوٹا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا کیونکہ یار مجزہ بہت محبت کرتے ہیں تو یقین کریں الحمدللہ کوئی بھائی اگر پنجاب کا رہنے والا ہو امریسر کا ہو اور وہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں سلمان بھائی جھوٹ بول لیں سچ بول لیں کیونکہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں جو شہاب بھائی کی ٹیم ہے اور ساری جمعہ دارہ حضرات ہیں سب کی اپ ڈیٹ لے گر کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہاب بھائی بھی رکے ہوئے ہیں ان کا سفر ابھی شروع نہیں ہوا ہے کوئی بھی فیک نیوز نہ پھیلائے اور آپ لوگ فیک نیوز کے چکر میں نہ آئے آپ ٹائٹل دیکھتے ہوں گے اوپر کہ شہاب بھائی پاکستان انٹری کر چکے ہیں لاہور کا سفر پاکستان میں جمعے کی نماز پڑھیں گے تو آپ بھی کنفیوز ہو جاتے ہوں گے کہ یار بتاؤ یہ کیا کہا رہے ہیں لیکن ان کی ویڈیو میں دیکھو گا تو اندر کچھ اور ہی ملے گا تو چلیے میرا ان سوی حاج لوڑ کا گزاری سے کہ وہ بھائی لوگ ایسا نہ کریں جتنے بھی یوٹیوبر ہیں اور آپ لوگوں سے گزاری سے کہ آپ کسی فیک نیوز کے چکر میں نہ آئیں شہاب بھائی جب شروع ہوں گے سب سے پہلے شہاب چطر اوفیشیل یوٹیوب پر سرچ کرو شہاب چطر اوفیشیل ان کے چینل پر سب سے پہلے اپ ڈیٹ آئے گی اس کے بعد میں ہم بھی اپ ڈیٹ دے دیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دیں گے انشاءاللہ تو چلیے ملتے ہیں کل صبح دس بجے نماز پڑھیں ماباپ کی عزت کریں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں نماز کی دعویٰ دیتا ہوں الحمدللہ اور علم دین سیکھیں اور سکھیں نمازی تو بن جاؤ کا سمسپ زندگی میں خوشحالی آجائے گی بیڑا پار ہو جائے گا نمازی بن جاؤ اور ماباپ کی دل سے عزت کر لو چلیے میرے عزتوں ملتے ہو کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں